بھارت کا بجٹ ٹوٹل کتنا ہے بہتر بلینڈ ڈالر بہتر بلینڈ ہمارا ساڑھے آٹھ کتنا ساڑھے آٹھ بلینڈ ان کی فوج کی تعداد کتنا ہے چھیک انام سے زیادہ ہے ان کے پاس لیٹس جدید اصلہ کس کے پاس ہے سمیں ہمارے پاس اگر جنگ رہنے کے پانچ دن ہیں ان کے پاس مہینے ہیں آپ بھی کے اوپر جنگ نہیں لیں اور یہی ہوا انڈیا کے ساتھ ہمارا بجٹ الوکیشن کا ہمیشہ بہت بڑا فرقہ ہے کنونشنل بیپنز کنونشنل سسٹم میں وقت کے ساتھ کہ جی سارا سارا اسی فیصد بجٹ جو ہے وہ فوج لے جاتی ہے اور یہ ہے وہ آج ڈاکٹر فارق سلیم کا ایک پیس میں نے دیکھا انہوں نے ایک انیلیسز کی ہے کوئی کنٹرو ورٹ کرنا چاہے تو کر لے سولہ فیصد ہے ٹوٹل ہمارے جو آٹ لے ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا جو بجٹ ہے اس میں سے سولہ پرسنٹ ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جی ٹی پی ریشو کے حوالے سے یہ ستر سے لے کے اب تک نیچے آیا ہے بجائے دنیا کا گرم بجٹ دیکھیں انڈیا کا بجٹ بہت بڑا ہے سیونٹی ٹو بلینڈ ڈالر کا اس کا بجٹ ہے سعودی عرب کا بہت زیادہ ہے امریکہ کا بجٹ تھرٹی نائن پرسنٹ دنیا کا جو ہے وہ ہے بھارت کا بجٹ ٹوٹل کتنا ہے بہتر بلینڈ ڈالر بہتر بلینڈ ہمارا ساڑی آٹھ بلینڈ ان کی فوج کی تعداد کتنی ہے چھے ایک انا ہم سے زیادہ ہے ان کے پاس لیٹس جدید اصلہ کس کے پاس ہے سمیخ ہمارے پاس اگر جنگل رہنے کے پانچ دن ہیں ان کے پاس مہینے ہیں اور یار یہ فوج نہ ہو تو آپ کی مائے بینیں اٹھا گے پاکستان میں آپ کو غلازت کا ڈیر بنا دیں خدا کا خوف کریں یار بچے ایجوکیشن دے انہیں صحیح دے انہیں کون کہہ رہے نہ دیں سڑکے بنائے انہیں نار بور پہ بیرون ہے ملک لے جائے آپ کے سیاسندھر یا اور جتنے بھی کرپ لوگ ہیں اور بھائی آپ کیا چاہتے ہو فوج کو کمزور کر کے انڈیا ہر تیسے دن نعوذ باللہ میرے موں میں خاک ہر تیسے دن کار بکڑائے آپ کے آپ امریکہ نہیں بھارت کے ساتھ نہیں رڑتے آپ کی فوج پاکستان کی فوج بھارت اسرائیل امریکہ کے ساتھ اٹھے ٹائم جنگ کرتی ہے ان کی تینوں کی انڈیلیجنس آپ کے خلاف ساتھشیں کر رہی ہے اور بھائی آپ دیکھنی رہے کہ آپ کو پچھلے پچاس ساتھ سے قرض کی گلدل کے پہاڑوں کے نیچے دبا دیا گیا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کرنیسزم جائز ہے دیکھیں یہ کچھ ایک محدود بیمار ذہن کے قرائے کے دانشور اور پاکستان کی سلامتی کے میں ہر دشمن تو نہیں کہوں گا ان پہ تنقید کرنے والے بے جا فوج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے دنوں جنرل فیض صاحب کا نام لے کے بہائیت نامناسب گفتگو کی گئی بہائیت نامناسب جس کی میں دے جنرلیجنس مضامت کرتا ہوں آرمی چیف سپائیوں کی فوجیوں کی سکس وی پرسنٹ ہے جبکہ آپ کو پتا ہے لندن نے کتنا سوری آپ کو محالہ ملک بھارت اس نے کتنا ریش کیا ہے اس کا جی ڈی پی ریشو پی آپ کی پولیس کا بجیڑہ خدا کا واسطہ ہے اس میں یہ سکسٹی پرسنٹ میں ہے جو پاکستان سولہ سکسٹین سولہ وان سکس آپ بھی کے اوپر جنگ نہیں لے یہی ہوا امریکہ آپ کس دنیا کہیں ہم سے پیسے لے کے تم جنگ کرنے جا رہا تو آپ بھول جاؤ سعودی عرب نے کہا ہم اپنے وزیر خارجہ بھیجیں گے آیا نہیں وہ کہاں آیا تھا وہ پتہ یہ چلا کہ وہ سب ملکن پر دباؤ ڈالے تھے بھائی خدا کے لیے ٹھیک ہو جا وجہ یہ ہے کہ آپ سے سعودی عرب نے بات کی آپ نے ان کو بھائی بنایا پیچھے سے جا کے انہوں نے انڈیا سے بھی معاہدے کر لیے بھارت سے بھی معاہدے کر لیے انڈیا کے ساتھ ہمارا بجٹ الوکیشن کا ہمیشہ بہت بڑا فرقہ ہے انڈیا ہمیشہ اپنے ڈیفینس ڈیفینس کا بجٹ جو ہے اس کو کافی ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اس کی پیڈنگ کرتا ہے اس میں زیادہ انکریز کرتا ہے جبکہ پاکستان میں بڑا موتاد طریقے سے تھوڑی بہت انکریز ہوتی رہی ہے اور اس کی بڑی ظاہر وجہ ہے کہ ایک بڑا ملک ہے اس کے فانانشل ریسورسز زیادہ ہے اور وہ افورڈ کرتا ہے جبکہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کرتا تھا ہماری فانانشلی اتنی سٹرونگ نہیں ہے ایکانومی ایسی نہیں ہے ہماری حکومتیں یہ سسٹین نہیں کر سکیں گی اگر آج بڑی اچھی بھی ایکانومی ہو جائے تو آپ بیس ویسد پہ لے آئیں گے ایکیس پہ لے آئیں لیکن اسی مناسبت سے اگر اس زبانے میں آپ بھارت کا دیکھیں گے تو وہ پھر وہی فرق اتنا ہی موجود ہوگا کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھا رہے ہیں اپنا بجھت چنانچہ ہمارا ہم نے اس جواب پہ خطے میں سٹرڈجک بیننس کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا کنونشنل بیپنز کنونشنل سسٹم میں وقت کے ساتھ ساتھ فرق بڑھتا جا رہا ہے یعنی آرڈنری ٹینک گنز جہاز ان میں فرق بڑھتا جا رہا ہے جس کے ساتھ پاکستان کی فوج بار بھی لگا رہی ہے بھارت کے افغانستان کے ساتھ جہاں ایک بہت بڑی لہر دہشندگردوں کی آنے والی ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایجنڈا ہے وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں یا کچھ کے انہوں نے پی رکھ پر رکھا ہے کہ ہر وہ کام کرنا جسے ملک کے محافظوں کا دلہ داری ہو مرال ڈاؤن ہو لیکن انہیں نہیں پتایا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی یاد ہے تو یہ ان کی بیسلس پروپوگنڈے ہوتے رہتے ہیں حقیقت سے برعکس ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بجڑ کے اثرات وزیر اعظم کہتے ہیں مثالی بجڑ اس کے اثرات میں سمجھوں گا تب بہتر ہیں جب عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی گیس میں کمی ہوگی میں اس کا بریک اپ دے دوں 1370 ارب پر کا بجڈ ہے جس میں افغانستان کی دیوار بھی ہم نے بنانی ہے یہ جی ڈی پی کا 2.30 پرسنٹ بنتا ہے اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے ڈاکٹر فارغ سلیم کے مطابق جس کا یہ ریشو بجڈ ہمارا 6.5 سفر ہوا کرتا تھا جی ڈی پی کا اب 2.3 سفر رہ گیا بھارت کا دفاعی بجڈ وہ 73 ارب ڈالر کا ہے جبکہ ہمارا 8 شہر یہ 5 ملین ڈالر کا ہے یہ خبریں ہیں اور ایک اور میری بات ملک صاحب آپ سے پوچھتا ہوں جس جس ملک کے پاس ایٹم مام نہیں تھا اس کا امریکہ نے برکس نکال دی ہے جس کو ختم کرنا تھا جس آرمی کو عراقی آرمی کو ختم کرنا تھا آپ کے سامنے شام کا بیڑا غرق کرنا تھا آپ کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ جو عالمی طاقتوں نے پیدا کر رکھی ہے ہاں کیا کریں یا ڈیفنس لیس کر کے آو جو بھی مادسون کو ٹھو میں آپ سے بیعث نہیں کرنا چاہتا آپ کا ارگومنٹ بالکل صحیح ہے جن کے پاس ایٹم مام نہیں تھا مگر مجھے بتا دیں آپ کی سٹڈی میٹ سے زیادہ ہے سو بھی دنی یونین جب ختم اس کے پاس کتنے ایٹم مام تھے ابھی بھی ہیں کتنے تھے گرائے نا تو پھر ایٹم مام تھے سو بھی دنی یونین کے بچا سکا جائے نا اس نے یوکرین پر قبضہ کیا نا وہ کریمیا کے علاقہ سے لیا نا کہیں اس کو جا کے اندر گھوز کے دکھائے امریکہ دیکھیں اس کا نظام بدلا لیکن جو اس کے پاس ملٹری آرسنل تھے آج بھی وہ بڑا ورلڈ پلیئر ہے اس کے اندر وہ اس کو شام نہیں منا سکیا عراق نہیں منا سکیا ابھی میں ایک تھوڑی چی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسپیکٹ ہے سیکیورٹی اس پر مجھے کوئی بیس نہیں ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں مگر میرا سوال ہے کہ اگر آپ جتنی لوگوں کی بہتری نہیں کرتے تو آپ ملکہ ڈیفینس کر سکتے ہیں آپ کا ملکہ ڈیفینس ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ ملکہ ڈیفینس ہوتا ہے صحت کے ساتھ ملکہ ڈیفینس ہوتا ہے بائنگ کپیسٹی کے ساتھ جس ملک کے ساڑھے تین کروڑ بچے سڑکوں پر زلیل ہو رہے ہوں اور ان کا کوئی فیوچر نہ ہو سوا ہے وہ جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو کریمینل بن رہے ہو تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے بجلگی میں بات ہی نہیں کر رہا فوج کو سلام ملی میرا سوال ہے کہ اگر یو اینو کہتی ہے کہ چار پرسن ایجوکیشن میں لگو وہ کی طرح ہے ایک منٹ صرف ایک تلتیس سیکنڈ قومی ساملی میں پاس ہوتا ہے جہاں میں عمران فان بیٹھا ہوا ہے جہاں نواز شریف یہاں پہ بے نزیر بھٹو تو کون ہے جرائم کس کا جرم ہے یہ اچھا کاریس کا جرم ہے نا باہر کا بجٹ آدھا کر رہے ہیں اپنے ادازہ کاریس صاحب میں 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 گزارش کرتا ہوں ملک صاحب نے ویتنامی سومالیہ کے ساتھ بنا دیا